جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبرا تھا حضرت علی نے فرمایا جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لئے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لئے توڑ دینے سے بہتر ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے ظاہر کو مت دیکھ آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں محزز بنا رکھا ہے باپردہ عورت غیرت مند بھائی غیرت مند شہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو دنیا خود بدل جائے گی پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے غناہوں کی تین بنیادی اقسام ہیں نمبر ایک تکبر نمبر دو حرس نمبر تین حسد تکبر کفر کو کھینجتا ہے حرس نافرمانی کو کھینجتی ہے اور حسد ظلم کو کھینجتا ہے محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر توفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی سبر کی دو سوٹے ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا حضرت علی نے فرمایا اپنے دشمن کو ہزار دفعہ موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے پر دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے غنی تقوی اور عبادت نمبر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے جو آپ کے لئے مقدر کر دیا اس پر راضی رہا کرو تو لوگوں میں سب سے غنی بن جاؤ گے نمبر دو اللہ تعالی نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچتے رہو تو سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے نمبر تین اور جو اللہ نے فرائض ذمہ کیے ان کو ادا کرتے رہو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے نبی کریم نے فرمایا آپ لوگ میری سنت کو اور میرے بعد خلفہ راشدین کو لازم پکڑو اور ان سنتوں کو خوب احتمام سے اپناو حضرت عمر نے فرمایا اپنا محاسبہ کرتے رہو اسے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے عمال کو ٹولتے رہو اسے پہلے کہ تمہارے عمال تو لے جائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو جس دن تمہاری کوئی برائی پوشیدہ نہ رہے گی مولانا رومی فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو جنا زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا بے وقوف سے کنارہ کشی اختیار کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور اکلمن سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے مومن کا اکرام کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا حضرت عثمان غنی نے فرمایا جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے اسے میرا رب ناراض ہو گیا ہے ماں کا حق ادا کرتے رہو قسم اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹ گوھر بن جائے گا نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکلاتا ہے اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کے وقت اسے آزمانہ لو اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ